السلام علیکم میری یوٹیو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ہمارا خیریت سے ہیں تو آج لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لئے ریسپی ورلڈ میں بہت زیادہ مزیدار سی ریسپی پائے کی تو یہ بنا رہی ہوں میں بکری کے پائے بکری کے پائے بیسے تو دو طرح سے بنتے ہیں یخنی والے بھی اور دوسرے والے بھی تو دوسری ریسپی انشاءاللہ کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ بنا رہی ہوں میں یخنی والے پائے اور جو بہت زیادہ مزیدار اور بہت آسان سی ریسپی ہے اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تو چلیے پائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ لے رہی تھے میں نے چار پائے اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کر دیا تھا گوشت اور تھوڑا سا یعنی بونلیس بھی تھا اس میں ہڈی والا بھی تھا جیسا آپ کا دل جا ہے اب اس طریقے سے بنوا کے سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں ایڈ کر رہی ہوں میں کچھ گرم مسالے چار چھوٹی الائچی اس کے ساتھ میں نے لے لیے چھے سے ساتھ لانگ پانس سے چھے ڈنڈیاں جیویتری کی تین سے چار دال چینی کے ٹکڑے اور آٹھ سے دس کالے مرچ میں آپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں 2 بڑی الائچی اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون بھر کے زیرہ اور 1 تی سپون بھر کے ثابت خوارنیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 تھرد تی سپون خلدی اور 1 1 half تی سپون سالٹ اچھا ساصلٹ میں اس ہی میں ہی ایڈ کر ہوں گی میں با skeletے میں فلت کروں گی اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون بھر کے آدر классن کا پیسٹ تو ادھر کلسن ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی پیاز پیاز میں نے لے دی تھی ایک میڈیم سائز کی اس کو چار کٹ کر لیے تھے یعنی چار پیس میں کٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں پانی پانی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تقریباً پانچ لیٹر میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور پھر میں اسے پکنے چھوڑ دوں گی تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کے لیے کیونکہ پائے جتنے زیادہ پکتے ہیں اتنے زیادہ اچھے لہتے ہیں تو یہ بکرے کے پائے ہیں تو اسے ہم پکائیں گے تین گھنٹے کے لیے دو گھنٹے ہم اسے ایسی پکائیں گے اور پھر ایک گھنٹہ ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے تو چلیے ملتے ہیں تین گھنٹے بعد تو تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ہمارا ہاف ہو گیا ہے تھکنس بھی اس میں آ گئی ہے تو اس کی ہمیں یہی کنسسٹنسی چاہیے تھی تو اس کے بعد ہم اس میں مسالہ بھون کے اس میں ایٹ کر دیں گے تو دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے پائے گل چکے ہیں یا نہیں تو پائے دیکھیں ہمارے اچھے سے گل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم جو مسالہ بھون کے اس میں ایٹ کریں گے اسے بھی ہم ایک گھنٹے تک پکائیں گے تو چلیے ہم مسالہ وغیرہ بھون لیتے ہیں اور اسے ڈھک کے ایسے ہی پکنے دیتے ہیں اور بلکل لو فلیم تھی اس کی اور یہاں دیکھئے میں نے لے لیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل ایک فرائی پین میں اس میں مائٹ کر رہی ہوں پیاز پیاز میں نے لے لی تھی ایک بڑے سائز کی اسے میں نے بلکل جو ہے گرین کر لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اگر آپ چاہیں تو فرائی پیاز بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں فرائی پیاز یوز نہیں کی ہے اور میں اسے ایسے ہی اس کا جو پیسٹ ہے اسے پکاؤں گی اور اسے تھوڑا سا براؤن ہونے تک کا ویٹ کروں گی تو یہاں دیکھئے یہ براؤن ہو گیا اس نے کلر بھی چینج کر دیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ون ٹی سپون ادھر کلہسن کا پیسٹ اور پھر اسے بھی میں پیاز کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی اچھا پائے کا جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ ایکسٹرا مسائلہ ایڈ نہیں ہوتے ہیں اور یہاں دیکھئے جو اتھر کلہسن کا کلر تھا وہ بھی ہلکہ ہلکہ سا چینج ہونے لگیا ہے ہم نے پیاز کے ساتھ ہی سے فرائی کر دیا ہے اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں کچھ مسائلے ون اے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لال مرش پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ اور ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرش تو مسائلوں کو بھی ہم اچھی طریقے سے پکا لیں گے کہ آئل ان کا سپرٹ ہو جائے اور اسے میں تقریباً یہاں پہ پکا رہی ہوں ایک سے دو منٹ کے لئے اسی طریقے سے مکس کر کر کے اسے پکاتے رہیں گے اور پھر ہم اس میں اٹ کریں گے دہی تو یہاں دیکھیں دہی کو میں نے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا تھا اس میں اٹ کرCause I put산 ایک تیجو یکیے پھیٹ لمسائلہ اور میں نے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا تھا تاکہ اس میں کوئی لمش باکی نہ رہے تو اسے بھی اسی طریقے سے اچھے اسے مکس کر کے پکائیں گے تین سے چار منٹ تک اسے اس طرح سے مکس کر کر کے اسے پکاتے رہیں گے اور تین سے چار منٹ بعد اس کا کلر خودی سے چینج ہونے لگ جائے گا یہاں دیکھئے اسے پکاتے ہوئے تقریبا دو منٹ تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ٹرانسفر کر دیں گے ہمارے یخنی میں تو یہاں دیکھئے پائی کی یخنی جتی وہ ابھی بھی پک رہی ہے اور اس میں میں اب اٹھ کر رہی ہوں جو مسالہ ہم نے بنایا تھا تو مسالہ اس میں اٹھ کر دوں گے اور اس کے بعد مسالہ اٹھ کرنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم پکائیں گے اسے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے تو بلکل دھک کے پکائیں گے اسے لو فلیم پہ یہاں دیکھئے مکس کر لیا ہے اور اب میں اسے دھک رہی ہوں ایک گھنٹے کے لیے تو یہاں دیکھئے گھنٹہ ہو چکا ہے اور مزیدار سے پائے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تمہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو انشاءاللہ پر ملیں گے ایک نیو ریسپی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تیک کیر اللہ حافظ